بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر کئی دوستوں نے ہم سے تفصیلات طلب کی بس آج کی ویڈیو شہربانوں کے قصے پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے ریکارڈ کروائی جا رہی ہے سیدنا حسین کے شہربانوں سے نکا کے متعلق سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں اللامت شبلی نومانی کی تعلیف الفاروخ سے کچھ سترے رکھ رہے ہیں اللامت شبلی نومانی اپنی مشہور زمانہ تعلیف الفاروخ میں لکھتے ہیں حضرت شہربانوں کا قصہ جو خلط طور پر مشہور ہو گیا ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے عام طور پر مشہور ہے کہ جب فارس وطح ہوا تو یزجرد کی بیٹیاں گرفتار ہو کر مدینہ آئیں حضرت عمر نے لونڈیو کی طرح بزار میں بیچنے کا حکم دیا لیکن حضرت عدی نے منع کیا کہ شاہی خاندان کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہیں ان لڑکیوں کی قیمت کا اندازہ کر لیا جائے پھر یہ لڑکیاں کی تھی کہ احتمام اور سپردگی میں دیتی جائیں اور ان کی قیمت آلہ سے آلہ شرح پہ لی جائیں چنانچہ حضرت علی نے خود ان کو اپنے احتمام میں لے لیا ایک امام حسین کو ایک محمد بن ابی بکر کو اور ایک عبداللہ بن عمر کو انعیت کی اس غلط قصے کی حقیقت یہ ہے کہ زمخشری نے جس کو فن تاریخ سے کچھ بھی واسطہ نہیں ربیو لبرار میں لکھا ہے ابن تعلون نے امام دین العبدین کے حالات میں روایت اس کے حوالے سے نقل کر دی لیکن یہ محض غلط ہے اولا تو زمخشری کے سوا تبری ابن عسی یاقوبی بلازری اور ابن قتیبہ وغیرہ کے تاریخی خرائن حضرت عمر کے عہد میں یزجرد اور خاندان شاہ پر مسلمانوں کو مطلق تسلط حاصل نہیں ہوا تھا نیز مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ زمخشری کو یہ معلوم تھا یا نہیں کہ یزجرد کا قتل کس کے عہد میں ہوا ہے اس کے علاوہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت حضرت حسین کی عمر دزبرست تھی کیونکہ جناب ممدو حجرت کے پانچوے سال بعد پیدا ہوئے تھے اور فارس سترہ حجری میں فتح ہوا اس سے یہ عمر مستابد ہے کہ حضرت علی نے نابالغی میں ان پر ایسی عنایت کیوں کی الفاروخ صفہ 28 دوستو ویسے تو علامہ شبلی کا بیان اس خصے کے غلط ہونے کے لیے کافی معلوم ہوتا ہے لیکن آپ لوگوں کی تلچسپی کے لیے اس واقعے پر تھوڑا سا تفسرہ اور کیے دیتے ہیں شہریار کا بیٹا یزگرد یا یزجر تیرہ حجری میں تقنشین ہوا اخبار التوال صفہ 145 کے تحت اس کی عمر فاروخ 16 سال تھی یہی سال سیدنا عمر فاروخ کی خلافت کا پہلا سال ہے جب پندرہ حجری میں اس کی عمر 18 سال تھی تو قاسیہ کمارکہ لڑا گیا فتوہ البلدان صفہ 25 اور اخبار التوال صفہ 133 کی پیش کردہ تفصیلات کے مطابق مسلمانوں کی حملے کی قبر اور ایرانی فوج کی پسپائی کا سنتے ہی یزجرد مدائن چھوڑ کر بھاگ نکلا اور حلوان پہنچ گیا اسلامی لشکر نے جب حلوان کا رخ کیا تو وہ میں اپنے اہل و آیال کے خاند خاند خوم اور قاشان بھاگتا پھرا آخر 29 سجری میں جب یزجرد کی عمر 32 سال تھی تو وہ خوراسان پہنچا اور 30 سجری میں باہد قلافت عثمانی ایک چکی والے کے ہاتھوں مارا گیا غرض یہ کہ یزجرد پر اسلامی لشکر نے کہیں بھی خابو نہیں پایا اور نہ وہ اور نہ اس کے اہل و آیال کبھی مدینہ لائے گئے تو پھر اس کی بیٹی شہربانو کہاں گرفتار ہوئی اور کس نے گرفتار کیا کوئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہربانو کو کون سید نومر کے دربار میں مدینہ لائیا اس مطالق اقل اور تاریخ دونوں خاموش ہیں دوستو اصل میں اس قصے کے خالق زمخشری ہیں جن کا تاریخ میں کوئی مقام نہیں ابن خلقان نے بھی اس قصے کو زمخشری سے نقل کیا ہے زمخشری کے سوا تبری ابن عصیر یعقوب بھی بلازری اور ابن خطیبہ وغیرہ کسی نے اس واقعے کو نہیں لکھا اور لکھتے بھی کیسے جبکہ یزجد ماہ اہل و آیال آگے آگے بھاگتا رہا اور کسی مقام پر بھی مسلمانوں کے خابو میں نہیں آیا اگر اس کے آیال میں سے کوئی گرفتار ہو کر آیا ہوتا بھی تو زمانہ خلافت عثمانی کا ہوتا نہ کہ خلافت فاروخی کا کوئیہ سمخشری کے ذریعے یہ قصہ پہلی دفعہ چھٹی صدیجری میں تخلیق کیا گیا دوستو اگر شہر باندھ ایک فردی اور قیالی شخصیت تھی تو بھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حسین کے بیٹے علی بن الحسین المعروف زین الابدین کی والدہ کون تھی تو اس متعلق اصل حقیقت یہ ہے کہ زین الابدین کی والدہ کا نام سلافہ تھا جو ایک باندھی تھی اس عمر میں اختلاف ہے کہ وہ کہاں کی باشندر تھی البتہ اس پر اتفاق ہے کہ افریقہ سے گرفتار ہو کر آئیں تھی اس لئے کوئی بربری اور کوئی سوڈانی خرار دیتا ہے ابن حضم نے قول یہ نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ نے جب حضرت عثمان کے زمانے میں افریقہ پر حملہ کیا تو یہ سوڈان سے گرفتار ہو کر آئیں لیکن نسلن یہ سندھی تھی اور بعد میں سیدنا حسین کی ملک یمین بنی جن سے علی بن حسین المعروف زین الابدین متولد ہوئے موسیقی